شوکت حزیز صدیقی برطرفی کیس میں لیفرنین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید سمی چار افراد کو نوڈس جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے برگیڈیر ریٹائیڈ ارفان راہ میں سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ انورکاسی اور سابق ریجسٹار سپریم کورٹ ارباب عارب سے بھی جواب طلب کر لیا ہے سابق آرمی چیف خمر جاوید باجوا تاہر وفائی اور برگیڈیر فیصل مروت کو نوڈسز جاری نہیں کیے گئے ان کا کیس سے براہ راست تعلق نہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی بٹا تین کی درخواست میں عدالت کا اختیار شروع ہو چکا ہے فوجی افسر کسی کو فائدہ دے تو وہ بھی اس جال میں پھنسے گا سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو نوڈسز جاری سپریم کورٹ نے برگیڈیر ریٹائر ارفان رامی سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ انور کاسی اور سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ عرباب عارف کو بھی طلب کر لیا دالت نے قرار دیا کہ تین افراد جنہیں شوکت عزیز صدیقی نے فریقین بنایا ان کا کیس سے براہ راز تعلق نہیں لہٰذا سابق آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوہ تاہر وفائی اور برگیڈیر فیصل مروت کو نوڈسز جاری نہیں کیے گئے چیف جسٹس قاضی فائزی سے نے استفسار کیا کیا شوکت عزیز کی الزامات درست ہیں کیا شوکت عزیز صدیقی کو ان الزامات پر مبنی تقریر پر برطرف کیا گیا سوچ کر جواب دیں کیا آپ کی الزامات درست ہیں یا وہ جن کو آپ فریق بنانا چاہتے ہیں وہ خود دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں اقتدار میں آنا چاہتے تھے اگر شوکت عزیز کی الزامات درست ہیں تو وہ جنرل کس کے سہولتکار بننا چاہ رہے تھے جس کی یہ سہولتکاری کر رہے ہیں وہ کون تھا اب کی الزامات درست ہیں تو یہ آئین جمہوریت اور عدلیہ پر بہت بڑا حملہ ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سوال یہ ہے کہ بینیفیشری کون ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کسی خاص مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے جب ہمارے پاس آئین ہیں تو ہم اسی ہی کے مطابق چلیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کہا جائے کہ یہ کر دیں یا وہ کر دیں اس کا ہم پھر نوٹس لیں گے حتمی جگہ پر پہنچائیں گے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آرٹیکل 184 تین کی درخواست پر عدالت کا اختیار شروع ہو چکا فوجی افسر کسی کو فائدہ دے تو وہ بھی اس جال میں پھنسیں گے سپریم کورٹ نے مقدمے کی مزید سمات موسم سرما کی چھٹیوں تک ملتوی کر دی